پہلکم ٹو مائی چینل اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں نوابی مٹن کورمہ مٹن کری بنا رہے ہیں آپ کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت یونیک سی ریسیپی ہے اور تھوڑا ڈیفرینٹ ہوتا ہے ہمارے کورمے کی ریسیپی سے تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ یہ دعوت میں سپیشل بنا سکتے ہیں سب پسند کرتے ہیں اس ریسیپی کو تو آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں بہت سیمپل مگر بہت مزے دار یہ کورمہ بنتا ہے مغلیائی مٹن کری ہے یہ تو کس طرح سے بنائیں گے ہم چلیں شروع کرتے ہیں اپنے ریسیپی کو مغلیائی مٹن کری شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ون کیجی مٹن ہے میرے پاس میں نے بیس سے پچیس میں نے کاجو لیا ہے چار سے پانچ میرے پاس لونگ ہے چار پانچ میرے پاس کالی میٹ ہے یہ میرے پاس پسیوی کو ٹیوی جو ہے چھوٹی لائچی ہے سب سے لائچی دائفل جعوتری ہے ایک بڑی لائچی ہے ان سب کو ہم گرینٹ کریں گے پیس لیں گے اور یہ ہم گوشت میں بھگار لگائیں گے اس وقت ڈالیں گے اس وقت ڈالیں گے ایک اسٹک دائچینی کی ہے تین تیز پاتے میرے پاس ون ٹی سپون لال میرچ کا پوڑا ہے ون ٹی سپون میرے پاس ہے بھنا کٹا زیرا کشمیری میرچ ہے میرے پاس ہاپ ٹی سپون حلدی پوڑا ون چوتھائی ٹی سپون ادھر گلیسن دو ڈیبلی سپون دھنیا ون ٹی سپون بھر کر نمک اپ ٹیسٹ کے حساب سے لیں تو سب سے پہلے ہم اس میں رکھ دیں گے کشمیری میرچ ادھر گلیسن تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے حلدی پوڑر کٹا زیرا بھون دھنیا ڈال میرچ نمک بس یہ چیزیں ہمیں رکھنی ہیں اس میں اور اس کی کر کے ہم مکسنگ ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو آپ فلی بھی بنا سکتے ہیں تو میں رکھ دیتی ہوں اس کو میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے آدھے ایک گھنٹے کے لئے میں رکھ دیتی ہوں اس کو پھر شروع کرتے ہیں اچھا اب ان چیزوں کو میں کر دوں گی بلینٹ اچھا سا ہمیں بلینٹ کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہو پیاز لیں گے ہم ایک بڑے سائز کی یا میڈیم سائز کی دو پیاز لیں گے اس کو ہم براؤن کر کے دردرہ سا ہاتھ سے کر لیں گے یا چوپر میں ڈال کے بغیر پانی کے کریں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ان سب کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر پیس لیں گے سب ہی مسائلے زائفل جعوتری یہ سب چیزیں ڈال دوں گی دو ٹیماتر لیں گے ہم جنہیں بڑے بڑے پیسیز میں اس کو بھی میں کروں گی اس طرح سے آپ اس کو یہ بھی کرتی ہوں گرین دونوں چیزوں کو میں نے گرین کر لیا ہے دیکھیں یہ کاجو وغیرہ جو ہمارے پاس مسائلے تھے وہ اور ٹیماتر مسائلے لگائے میں ہمیں گوشت میں ایک گھنٹ ہو چکا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل لیں گے اس میں ڈال دیں گے ہم یہ تیز بات اور ڈال چینی کا پیس اور اب ڈال دیں گے ہم اس میں یہ گوشت اس کو ایک ڈو منٹ کے لئے ہم فرائ کریں گے پھر اس میں ڈال دیں گے اتنا پانی کہ ہمارا یہ جو مٹا سا گوشت ہے یہ اچھا سا گل جائے ڈال دیں گے اب اس میں ہمیں جو یہ ڈال دیں گے اور کریں گے اچھی سی مکشن پیاس کو بھی ہم اس میں ڈال کر بغیر پانی کے گرنٹ کریں گے مسائلے کی اچھی سی بنائی ہو چکے اب میں ڈال دیں گے اس میں ایک ڈلاس پانی کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارا یہاں جو گوشت آتا ہے وہ جلدی گل جاتا ہے آپ کا یہاں گوشت کتنی دیر میں گلتا ہے آپ اس حساب سے اس میں پانی ڈال سکتے ہیں پیاس کو اس طرح دردرہ سا کرنا ہے ہمیں بہت باریک نہیں کرنا پانی ڈال کر اس سے پچیسمنٹ ہو چکے ہیں تقریبا گوشت گلنے ہی والا ہے ہلکی سی کسر باقی رہ گئی ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ اپنے جو کاجو اور مسائلے ہم نے گرنٹ کی اٹھے اور یہ ساتھی پیاس ڈالیں گے اور اس کی کر دیں گے اچھی سی مکسنگ باقی جو گوشت میں ہماری باقی کسرتی گلنے کی وہ اس سے گل جائے گی ابھی یہ جو آپ کو وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے بنائی کے بعد اس میں بہت پیارا سا کلر آ جائے گا کورمہ تقریبا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اس کا میں کٹیون فریم بن میں نے بہت اچھی سی بنائی کر لیتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں میں تری بھی کتنی اچھی سی آ چکی ہے تو کریں گے اس کو ڈیش آؤٹ ہم ہم کریں گے نوابی کورمے کو ڈیش آؤٹ بہت زبردست بنتا ہے یہ فریور میں بہت اچھا لگتا ہے نوابی کورمہ ہمارا تیار ہے تو گارنش کر رہے ہیں ہم کاجو سے کیونکہ ہم نے کاجو ہی اس میں ڈالے ہیں تو ضرور آپ اس ریسپے کو ٹرائے کیجئے گا فیڈ بیک دیجئے گا کیسا بنا ہے آپ کا ضرور ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا ہے اور بہت ہی اچھا آپ کا بنے گا اگر آپ نے اس ریسپے کو فالو کیا تو اگر آپ مٹ یا مسالے آپ تھوڑا سا تیز کھاتے ہیں تو آپ اپر ڈیچے کر سکتے ہیں مسالوں کو ملیں گے کہ کسی اور اچھی اور بہت ہی ریسپے ساتھ اپنا بہت سے خیر رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی